پاکستان میں عالی تعلیم کی صورتحال پر 960 طلبہ نے بیرون ملک سے جبکہ 11991 طلبہ نے مقامی جامعات سے ڈگری حاصل کی بیرون ملک جامعات سے پی ایس ڈی مکمل کرنے والوں میں 1767 طلبہ اور 393 طالبات شامل ہیں اس ریپورٹ میں ایک خوشکن انکشاف یہ بھی ہے کہ بیرون ملک سے پی ایس ڈی کرنے والے پاکستانی طلبہ میں آرٹس کے مقابلے انجینرنگ، ٹیکنالوجیز اور فزکس میں پی ایس ڈی کرنے کا رجان بڑھ رہا ہے وزارت تعلیم کی دستاویزات کے مطابق گزشتہ دس برس کے دوران انجینرنگ اور ٹیکنالوجیز کی شعبے میں آٹھ سو بیاسی طلبہ جبکہ آرٹس اور ہیومینٹیز کے شعبے میں صرف 69 طلبہ نے پی ایس ڈی مکمل کی اس طرح گزشتہ دس سال میں بزنس ایڈوکیشن میں بھی ڈاکٹریٹ کرنے کا رجان نسبتاً کم رہا اس شعبے میں صرف 91 طلبہ میں پی ایس ڈی مکمل کی زرات اور ویٹنری سائنسز میں 153، بائیولوجی اور میڈیکل سائنسز میں 284، فیزکس میں 422 اور سوشل سائنسز میں 260 طلبہ نے پی ایس ڈی مکمل کی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ غیر ملکی جامعات میں ڈاکٹریٹ کرنے والوں میں طالبات کی نسبت طلبہ کو زیادہ موقع ملے غیر ملکی جامعات میں پنجاب اور وفاق سے 1019 طلبہ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کا موقع ملا 495 طلبہ کے ساتھ خیبر پختونہا دوسرے نمبر پہ رہا جبکہ سندھ کے 494 طلبہ کو غیر ملکی اداروں سے ڈاکٹریٹ مکمل کرنے کا موقع ملا دس سال میں مقامی جامعات سے پی ایس ڈی مکمل کرنے والوں کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو یہاں کل 11991 طلبہ نے پی ایس ڈی مکمل کی جن میں 7997 طلبہ اور 3994 طالبات نے اپنی ڈاکٹریٹ کی تعلیم مکمل کی جس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 499 اسلام آباد کے 3024 سندھ کے 2300 اور حیبر پختونہا کے 1545 وزارت تعلیم کی طرف سے تیار کردہ ریپورٹ میں فراہم کردہ عداد و شمار ملک میں بہتر شرع خانگی دیکھنے والوں کے لیے تھنڈی ہوا کا جھونکا ہے لیکن اس خوشکن معاملے کو دیر پا اور اثر انگیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت سکول سطح کی تعلیم کا میار بہتر کرے اور سکول سے باہر تین کروڑ بچوں کو بنیادی تعلیم کی فراہمی یقینی بنائے حالات دیکھنے کا شکریہ ریپورٹ پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریپورٹ کے ساتھ موسیقی